نون لیگ کو ہوم گراؤنڈ میں بغاوت کا سامنا ہے چودری پرویز علاہی اپنے ٹارگٹ سے بھی سولہ ووٹ زائد لے اڑے نون لیگ کے آپ کو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں امیدوار اقبال گجر کو اندازے سے بھی پندرہ ووٹ کم پڑے جبکہ تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ووٹوں کی تعداد کی بات کی جائے تو 186 تھی جبکہ نون لیگ کو 162 میں سے 147 ووٹ ملے ہیں ایسے میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک ووٹ باقی نکل آیا ہے رئیس نبیل نے چوتری پرویز علاہی کو ووٹ دے دیا ہے بات کر لیتے ہیں ہمارے سب موجود ہیں دانیال راٹھور دانیال اس پورے معاملے کے حوالے سے بتائیے گا آج بلکل یہ معاملہ ہے سپیکر کے انتخاب کا اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز علاہی سپیکر کے لیے مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ اور اتحادی جماعتوں کے متفقہ جو ہے نامزد امیدوار تھے اور پرویز علاہی سے جو دوستیاں ہیں جو تعلقات ہیں اس کی باعث جو ہے ان کو زائد ووٹ ملا ہے اور یہ کھل کے سامنے چیزیں آئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کاف لیگ سمیت اتحادی جماعتوں کے علاوہ پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے بھی جو ہے پرویز علاہی کو ووٹ زیادہ ملے ہیں جس کے باعث ان کی دبل سنچری ہو گئی ہے ایک ووٹ مستلز ہونے کے باوجود جو ہے دو سو ایک ووٹ حاصل کیے ان کے اوپننٹ جو امیدوار تھے مسلم لیگ نون کے اقبال گجر ان کو ایک سو سنتالیس ووٹ ملے ہیں ایک طرف تقریباً پندرہ سے سولہ ووٹ جو ہیں وہ پرویز علاہی کے زیادہ نظر آتے ہیں اور دوسری طرف پندرہ سے سولہ ووٹ جو ہیں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے کم نظر آ رہے ہیں تو اس ساری صورتحال پر جو ہے کچھ بگاوت اور فارورٹ بلوگ بھی انکشاف ہوا ہے وہ سامنے آیا ہے جس پر حمزہ شباز شریف سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے خواجہ ساد رفیق سمید اتا تارر اور دیگر رہنماوں کی سبراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور حمزہ شباز شریف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انکوائری کا حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کا پتہ لگایا جائے جن لوگوں نے پرویزلائی یعنی کہ اوپننٹ امیدوار کو حریف امیدوار کو ووٹ ڈال لی ہیں ان لوگوں کی انکوائری کیا جانا چاہیے حمزہ شباز شریف رانیل یہ بتائی کہ انکوائری کا کہا تو جا رہا ہے لیکن انکوائری آج ہی کے دن مکمل تو نہیں ہو جائے گی دوبارہ اجلاس کیوں نہیں شروع ہو رہا ووٹنگ کا عمل دوبارہ کیوں نہیں شروع ہو رہا یہ انکوائری تو بعد میں بھی مکمل ہو سکتی ہے لوگوں کا مسلم لیگ نون کو پتہ لگ چکا ہے کہ جن لوگوں نے مسلم لیگ نون کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ووٹ کہیں اور دیا ہے اور ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے خلاف سکت ایکشن لینے کی بھی جو ہے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے باعث جو ہے سکت ایکشن لینے کی بھی جو ہے ہدایہ جاری کی گئی ہے کہ ان کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا